جی اسلام علیکم جی ممید کرتا ہوں آپ سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگ آج کا دن بھی ٹیڈنگ کے لحاظ سے اچھا گزرا ہوگا مارکٹ کی سمریب نظر مارتے ہیں جی اس کے بعد ایک آر نیوز ہے اس پہ بھی نظر ماریں گے نیوز کو یقین ہم ڈسکاس کریں گے ایک تو ہسکول کے لحاظ سے آج پوزٹیو نیوز آئی ہوئی تھی کہ برحال وہ آپ لوگ دیکھ دیجئے گا اور مین جو نیوز تھی ہسکول کی وہ اسکول کا آج جو ہے وہ ریزلٹ آنا تھا ایک تو ابھی تک میرے خال میں ریزلٹ نہیں آیا تو ابھی میں ویڈیو بنا کے دیکھوں گا جی اس کے بعد ریزلٹ آیا ہے کہ نہیں اور سیکنڈ جو ہمارے پاس ایک میجر جو ہمارے پاس نیوز آئی ہے وہ ہمارے پاس نیوز آئی ہے جی وفاقی بجٹ کی جو ہمارے پاس دوہزار چوبیس اور دوہزار پچیس کے یر کا جو ہمارے پاس وفاقی بجٹ ہے وہ آج جو ہے اسمبلی میں منظور کر لیا گیا ہے تو قومی اسمبلی میں منظور کر لیا گیا ہے ایک پوزٹیو نیوز ہے ہماری مارکیٹ کے لیے بھی اور ہمارے ملک کے لیے بھی اور امید ہے کہ کچھ اس کے ساتھ جو ہیں وہ کچھ امپرومنٹس آئیں گی تو برحال بجٹ جو اوورال بجٹ کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف کی مکمل طور پر مانی ہے آئی ایم ایف نے جیسے کہا تھا ہم نے بجٹ ویسے ہی بنایا ہے اور چلیں اب تو ہو گیا ہے بجٹ جو ہے آ بھی گیا ہے اور اب جو ہے وفاق کے لیے بجٹ جو ہے وہ منظور بھی ہو گیا قومی اسمبلی میں اب دیکھنا یہ ہے کہ آگلا سال ہمارا کیسا رہتا ہے دوزار چوبیس پچیس کا آئی ایم ایف سے امید ہے کہ اب ہمیں جو ہے مزید لون جو ہے یا مزید جو بھی ان کے ساتھ کنٹیکٹ وغیرہ ہمارے ہونے ہیں وہ جلد ہی ہو جائیں گے تو برحال یہ ایک ایک نیوز تھی اس نیوز کا مارکیٹ پہ کل کیسا ایمپیکٹ آئے گا ایکسپیکٹڈ تو یہ ہے کہ آج جمعے والا دن ہے اب سموار والے دن کل کا مطلب ہے سموار والا دن نیکس جو ہمارے بس ورکنگ ڈے ہوگا سموار والے دن مارکیٹ انشاءاللہ ہماری جو ہے پوزٹیف ہوگی اور اچھا پرفروم کرے گی برحال میں تو اس نیوز کو ایک پوزٹیف سمجھ رہا ہوں مارکیٹ کے لیے اور آج آپ کو مارکیٹ کے اندر جو ہے تھوڑی سی پوزٹیفٹی بھی نظر آئی ہوگی والیم کے لیے آسے دیکھیں جی مارکیٹیں نکالے ہیں تقریبا 809 پوائنٹ والیم دیکھیں 206 ملین کا والیم کہیں 130 سے جا کے 206 پہ پہنچ گئے اور میجر جو لیڈر تھا آج آپ کے پاس پی ٹی سی تھی کا پی ٹی سی کے اندر آج اچھا والیم پڑھا ہے پی ٹی سی ال کے اندر اور پی ٹی سی ال کی جو نیوز آئی ہوئی ہے وہ بھی ہم لوگ جو ہے ڈسکاس کری لیتے ہیں اب پی ٹی سی ال سکیورز سیون ائر لون ڈیل فار ٹی لینار ایکوزیشن اب جو ٹی لینار کی کمپنی ہے اسے جو پی ٹی سی والے پی ٹی سی ال والے بائے کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے انہیں ساتھ ائر کا جو لون ہے وہ مل گیا ہے تو بڑی ہی اچھی بات ہے پی ٹی سی ال کے لیے بھی اور آج پی ٹی سی ال کو اس لیے اپر کیب بھی لگا ہے اور ستر پچھتر ملین کا والیم بھی بڑا ہے پی ٹی سی ال کے لیے پوزیٹیو نیوز آئی ہے اور then اس کے علاوہ بجٹ جو ہے اوورال آپ کی ساری مارکیٹ کے لیے پوزیٹیو ہے جی مارکیٹ کا ہی دیکھیں اٹھتر ہزار آٹھ سو کا تقریباً مارکیٹ کا ہی ہے اٹھتر ہزار تن سو کا مارکیٹ کا لو ہے مارکیٹ نے دو سو چھین پوائنٹ نکالے ہیں جی دوستو چھے پوائنٹ سوری دوستو چھے ملین کا والیم ہے مارکیٹ نے اسی نوے پوائنٹ نکالے ہیں سو ہی کہہ لگتے ہیں جی ہم اسے سو کہہ دیں تو بہتر ہی ہے کیونکہ مارکیٹ آپ کے اوورال جو ہے وہ سائیڈ وے رہی ہے اب دیکھیں جب آپ پی ٹی سی کو ستر ملین کا والیم ہے ایک روپے کا اپر لاکھ لگا ہے کے لیکٹے کو دیکھیں جی فور پوائنٹ سکس تری پہ موو کر رہا ہے اٹھارہ ملین کا والیم ہے فیصل بینک میں نے آپ کو پچاس باون کا ٹرگٹ بتایا ہوا تھا کل برسوں کی ویڈیو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھائی لگے گا اور آئی دیکھ لیں فیفٹی ٹو پوائنٹ فور فور باون اشاری چورتالیس پہ موو کر رہا ہے تیرہ ملین کا والیم ہے پی ایسل دس روپے آپ پہجی ٹن ملین کا والیم ہے پپٹل آئی ڈاؤن نجی پپٹل کا میں نے ویسے شارٹ ٹرم کے لیے سکس پوائنٹ سکسٹی کا سکس پوائنٹ سکس پور کا شہر ٹرگٹ رکھا تھا تو آج آل موس سکس پوائنٹ سکس زیرو تک گیا ہے ہمارا ٹرگٹ دس شارٹ ٹرم کے لیے چیو ہو گیا ہے نیشنل بینک آب پنجاب تھوڑا سا ڈاؤن ہے کوئی بات نہیں ساتھ ملین کا والیم ہے ایف ایف بی آل آئی دوبارہ پوزٹیو ہے جی تقریبا سیون پنٹ فور ملین کا والیم ہے تی آر جی سائیڈ وی ہے جی ڈاؤن ہے تھوڑا سا سائیڈ وی کہہ سکتے ہیں سینر جی دیکھیں دوبارہ 3.85 پہ آگئے سینر جی اب 3.70 3.50 کے رانڈ آبوٹ اگر ملے تو ضرور آپ لوگ کوشش کر لیجئے گا بائی کرنی کی دن جی مارے پاس ڈی فالٹر میں کیس ٹی ایم ہے ایف ای سی ایم ہے اور یہاں پہ دیکھتے جائیں دن آپ کے پاس جناب لیمیٹڈ ہے دن آپ کے پاس پی ٹی سی ہے جی اپر کیپ لگا ہے دن آپ کے پاس ایس بی ایل ہے سامب بینک ہے دن ایس جی پی ایل ہے جی آپ کے پاس ایس جی پاوہ لیمیٹڈ ہے یہاں پہ کوئی دیکھ لیں جی اچھا شیر ایک تو آپ کے پاس یونی کیپ موڈ آربا ہے چالیس پیسے ڈاؤن ہے دن آپ کے پاس جی یہاں پہ آ جائیں جی آپ کے پاس سلمان نومان انٹرپرائزر لیمیٹڈ ہے دن آئی سی سی آئی ہے جی انڈسٹری لیمیٹڈ اس پہ بھی نظر رکھ سکتے ہیں اور چکوال سپنگ میں لیمیٹڈ دوبارہ ڈاؤن ہے میں نے آپ کو لیولز اس کے بتا دیئے تھے کل پرسوں کل کی ویڈیو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چکوال کے بارے میں نے کلیر گائیڈ کر دیا تھا کہ میں ٹیکنیکل اسے کام پہ دیکھ رہا ہوں برحالٹی فالٹر ہے ریزلٹ اچھے نہیں ہے تو جس نے بھی موو لینی ہوگی جس نے بھی انٹری لینی ہے موو اگر آئے گی بھی صحیح تو ٹیکنیکل کے لحاظ سے آئے گی اور پراپر سٹار پلاس کے ساتھ سٹار پلاس کے بغیر چکوال سپننگ میں لیمیٹڈ کے اندر کوئی بندہ کام نہ کرے سٹار پلاس لگائیں گے بے شک آپ رسک لیں رسک ٹیکر بنے کوئی اس میں حرج نہیں ہے لیکن پراپر سٹار پلاس کے ساتھ دیکھیں جی یہاں پہ ہمیں ایک فیصل بینک کے اندر پر نظر آر اچھے والیم کے ساتھ اور دن آپ کو اگر نیچے آتے ہیں تو ایس جی پی ایل ہے جی اور پی ٹی سی ہے بہرحال یہ باقی جو شیئر ہیں چھوٹے موٹے آپ لوگ انہیں دیکھ سکتے ہیں جی لور کیپ کی بات کرتے ہیں جی لور کیپ کیا کہتا ہے لور کیپ میں صرف وہ صرف مین شیئر آپ کے پاس چکوال سپننگ مل لیمیٹڈ ہے جی چکوال ایکسپیکٹڈ تھا جب دو اپر لاکھ لگے ہوئے تھے تو ایک دو اور بھی لگ سکتے ہیں آج لگ گیا ہے کل بھی اب سماروال دن ایکسپیکٹڈ ہے کسے لو جانا چاہیے تو بہرحال جس دن یہ تھوڑا سانہ ریزسٹ کرنے لگ جائے گا اپنی سپورٹ پہ جا کے سپورٹ بنانے کی کوشش کرے گا اس دن ہم کہیں گے کہ بھائی اب اسے مزید لور لاکھ نہیں لگنے چاہیے دیکھیں جی پییا کیا کہتا ہے مرشل بینک سالموس ٹوڑے پڑے ہیں مزان بینک ایسپیل پوزٹیو ہیں فٹی لیزر سارا ڈاؤن ہے ہوئیلن گیس او جی ڈی سی پی پی ال ڈاؤن ہے ماری پی او ایل پوزٹیو ہیں پاور جنریشن سارا پوزٹ آپ کا سوری ڈاؤن ہے اوڑا پڑا ہے ماری بھی چل جائے گا پی او ایل بھی چل جائے گا ہو جی ڈی سی پی پی ال دوبارہ انشاءاللہ چل جائیں گے جیسیل پی پیل کے اندر دوبارہ پوزٹیو موبائل کی سیمٹ آپ کالماس پوزٹیو ہے ٹکنالجی اڑا پڑا ہے فود آپ کا پوزٹیو ہے آٹومبائل سارا اڑا پڑا ہے ہوئی لینڈ گیس آپ کا ڈاؤن ہے فارما ڈاؤن ہے انویسمنٹ بینک میں آپ کا دعود والے ڈاؤن ہے تو انویسمنٹ تو سارا اڑا پڑا ہے جی اب ہوئی لینڈ گیس میں چھوٹا موٹا شیئر کچھ چل گیا ہوگا آٹومبائل ملے ٹکٹر ڈاؤن ہے تو آلموس ڈاؤن ہے فود آج آپ کا جو ہے وہ پوزٹیو رہا ہے آگے چلتا ہی دیکھتے ہیں جی کس نے کتنے پوائنٹ ایڈ کی ہیں جی آپ کے پاس فیصل بینک نے ایڈ کیا ستاوان میزان بینک نے اکتیس پی ایسیل نے ستائیس پی ٹی سی نے بھی آج دیکھ لیں پی ٹی سی پی ٹی سی نے بھی آج جو ہے ایک رول ادا کر دیا ہے اور نیسلے نے بھی سیٹ کی ہیں ابت نے تقریبا ستاراں تین ابیب ہے ابی میٹو پلٹن ہے پوجی فٹ لیزر میلیمیٹڈ ہے مریب ریوری ہے دن پاک الیومنیم بیوریج کمپنی ہے تو گیارہ گیارہ پندرہ پندرہ بیس ٹی سی پوائنٹ کر دی ہیں تی آر جی نے نکالے ہیں جی بارہ سسٹم نکالے ہیں تیرہ داؤت نے تیرہ بینکل عبیب نے پندرہ تھرل اٹھارہ ایف ایف سی نے چوبیس آپ نے اٹھتیس پوائنٹ نکالے ہیں اور جی ریسی نے چالیس یو بیول نے تریپن میجل نکالے ہیں جی ایم سی بی ایم سی بی نے نکالے ہیں جی ایک سو چھبیس پوائنٹ ایم سی بی کی سپورٹ بنائیں اپنے لیولز بنائیں اس لیول پہ بائے کرنا ہے کہ نہیں کرنا وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے بارال یار اینڈیکس کو ڈسکس کرنے سے پہلے اور جو ہے وہ آناؤنسمنٹ کرنے سے پہلے میں جو ہے کیس دسکس کرنا چاہا رہا ہوں ایک بائی نے کومنٹ کیا تھا اور مجھے اوورال جو ہے کومنٹ ہے تنزیہ لہجے میں تھا لیکن اچھی بات ہے میں تو کہتا ہوں تنز کیا کریں اور ان بائی کا تنز یہ تھا وہ صرف اور صرف مجھ پہ انہوں نے تنز نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے اوورال سٹاک مارکیٹ پہ اور جو بھی بندے جو ہیں گروپ بغیرہ چلا رہے ہیں پیٹ ان پہ انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ اگر سٹاک مارکیٹ میں اگر اتنا ہی پیسہ ہے تو آپ لوگ اپنا پیٹ گروپ کیوں چلا رہی ہیں اگر سٹاک مارکیٹ صحیح آپ لوگ پیسہ کمار رہے ہیں تو پیٹ گروپ چلانے کی کیا ضرورت ہے تو میں صرف انہیں چھوٹا سا ایک جو ہے ایک چیز انہیں بتانا جاتا ہوں کہ بھائی دیکھیں اس دنیا میں ہر بندہ جو ہے کوشش کرتا ہے کہ بھائی جس طریقے سے پیسہ کما سکوں کمایا جائے کیونکہ ایک بندہ جو ہے اپنی پڑھائی پر فرض کریں اپنے جو ہے وہ خرچہ کرتا ہے دن وہ سکل سیکھتا ہے سکل کا مقصد کیا ہوتا ہے سکلز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو سرویسز دی جائیں اور فری چیز کی قدر کہیں بھی نہیں ہوتی ہے میرے بھائی میں چاہے میں ہوں میں نے بھی مجھے بھی فری چیزیں بہت ملی ہیں مجھے بھی فری کورسز ملے تھے سٹاک مارکیٹ کے فری کورس لے لو یوٹیوب کا لے لو فلان چیز کا لے لو مارکیٹنگ کا لے لو تو برحال ہر چیز کے آپ کو جو ہیں وہ کورسز مل جاتے ہیں فری لیکن تب تک انسان قدر نہیں کرتا ہے جب تک کچھ چیز کی کوئی نہ کوئی آپ ویلیو پی نہ کریں اگر آپ کو جو پیسے مل جائیں گورمنٹ آپ کو کہے کہ بھائی ہم آپ کو ہر مہینے ایک دو لاکھ دیں گے تو آپ کو میرے خواہل میں جاب کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی گی تو یہاں پہ بھی بات ایسی ہے ہر بندہ سٹکل کر رہے ہیں اور جو بھی پیڑ گروپ چلا رہے ہیں بھائی ان کی بڑی محنت ہوتی ہے وہ ٹیکنیکلز تیار کرتے ہیں چارٹ بناتے ہیں پورا دن ایکٹیو رہتے ہیں اور لوگ انہیں میسجز کر رہے ہوتے ہیں ان بوکس میسجز کر رہے ہوتے ہیں علاقہ میں نے تو کبھی کسی کے میسج کا جو ہے ویٹس اپ بھی برا نہیں مانا میں تو کہتا ہوں یار ہر وقت آپ کو میری طرف سے ویلکم ہے کوئی بھی ایشو ہو تو مجھے نہ بتا ہوا بھائی میں کسی سے پتہ کر کے آپ کو بتا دوں گا تو جو ویٹس اپ گروپ چلا رہے ہیں آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں تو وہ آپ کے لئے ایک نعمت ہے اور جو پیٹ گروپ چلا رہے ہیں میں ان کے لئے اتنا کہوں گا بھائی ہر بندہ سوچتا ہے کہ بھائی میں کسی نہ کسی طریقے سے پیسہ کما سکوں اور اگر رہی بات کہ بھائی ٹریڈنگ سے بندہ پیسہ نہیں کما سکتا تو مجھے یہ بتائیں کہ مارکیٹ کے اندر فرض کریں اگر کوئی پانچ ہزار بندہ بھی بیٹھا ہے لوکل تو پانچ ہزار پاگل ہے کیا پانچ ہزار کو نہیں بتا کہ بھائی ہم لوگ اس کے اندر سے پیسہ نہیں کمارے ہیں ہمیں لاس ہو رہے ہیں یہ پیسہ کمانے کا ذریعہ نہیں ہے تو ذریعہ تو ہے تب ہی تو لوگ کمارے ہیں آر ایف ابھی بیوے امیر ہو گیا اے اکی دی ایمے امیر ہو گیا یہ ان سب نے اپنی اپنی انڈرسٹیز بنائی ہیں انہوں نے مارکیٹ کے اندر پینی ٹیٹ کیا ہے مارکیٹ کے اندر اپنی گروہت کیا ہے انہوں نے بھائی بھائی ان کی بھی تو مانت ہے تو ہر چیز کے اندر محنت ہوتی ہے بھائی بھی چلے جائیں ہر فیلڈ کے اندر م حنت چاہیے ہوتی ہے ایسے تو کہہ لیں بھائی وہ ٹیچر ہے وہ ٹیچر جو ہے اب پہلے سکول میں پڑھاتا تھا چلیں ٹھیک ہے وہاں پہ تو پڑھا رہا ہے اب اس نے اکیڈیمیاں لگانا کیوں سٹارٹ کرتی ہیں لوگوں کو جو ہے علم بیچ رہے بھئی یہ جو چیز ہے نا آپ سمجھنے کی بات ہے تو علم کوئی بیچتا نہیں ہے تو ہر کوئی جو ہے یہ وہ کہتے ہیں نا مسئلہ سارا روٹید ہے ہر بندہ پیسے کے لیے کام کرتا ہے جو کہتا ہے کہ بھئی فیملی ہے دو ٹائم کا کھانا انہیں بھی مل جائے دو ٹائم کا کھانا میں بھی کھال ہوں صبح سے شام جاتے ہیں باہر کام کرتے ہیں میری بھی یہی صورتحال ہوتی ہے میں یونیورسٹی میں جاؤں کئی بھی جاؤں مجھے اچانک کال آ جاتی ہے ورسا پا جاتے ہیں لیکن وہ کیا ہے کہ وہ میرا کام ہے تو اس کے لیے مجھے ٹائم نکالنا پڑتا ہے اس کے لیے چاہے میں چارج کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں وہ بات کی بات ہے لیکن مجھے ان کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے تو کوشش کیا کریں کہ تنز ضرور کیا کریں میں تو چاہتا ہوں یار مجھے بھی تنز کریں میری گلتیاں نکالے کالے کو اور بھائی نے کمیٹ بڑا اچھا کیا ہوا تھا کہ آپ کو جو ٹیکنیکلز ہیں آپ ان میں ابھی تک ایکسپارٹ نہیں ہیں آپ صرف ڈسکشن ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں یہ ریڈنگ ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں تو بالکل میں آپ کی بات کو سیریس لوں گا اور کوشش کروں گا کہ مزید جو ہے میں ٹیکنیکل میں ایکسپارٹیز حاصل کرنے کی کوشش کروں اور جل سے جل جو ہے اپنے اندر ایپرومیٹ لائیں اور آپ لوگوں کو مزید جو ہے وہ گائیڈ کر سکوں تو بائرل چلیں یہ چھوٹی سی ڈسکشن تھی پہلے جارے انڈیکس کو دیکھتے ہیں جی اس کے بعد انونسمنٹ بھی کریں گے انڈیکس کے اندر آج ایک جو والیم آیا ہے اچھا والیم آیا ہے اور کل کی نسبت جو والیم ہے ہمیں والیم انکریز نظر آیا ہے دو سو پانچ میلین کا والیم ہے کل ہمارے پاس والیم ایک سو سینتیس کا تھا ایک سو سینتیس سے دو سو پانچ میلین کا ہمیں جو ہے وہ ڈیفرنس آپ لوگ بے شک نکال لیں تو والیم کا اووریم مجھے جو ہے اچھا لگ رہا ہے بل ساٹھ میلین کا والیم بن رہا ہے جتنا بھی بن رہا ہے وہ ایکسٹر بن رہا ہے اس لحاظ سے والیم مجھے اووریم اچھا لگا ہے اور بجٹ بھی اب جو ہے وہ آپ لوگ کے لیے وفاق کا جو ہے وہ منظور ہو گیا ہے اب کل امید ہے کہ سو موار والے دن نیکسٹ ہمارا جو ورکنگ ڈے ہے مارکیٹ آپ کے انشاءاللہ پوسٹیب ہوگی اور امید ہے کہ مارکیٹ دوبارہ جو ہے اب اٹھتر ہزار چار سو پہ ہے مارکیٹ اب جو ہے دوبارہ اٹھتر ہزار کو کراس کر کے دن اسی ہزار کی طرف بھی جانے کی کوشش کرے گی تو بارل سیونٹی نائن تھاؤزن اندین اس کے بعد ایٹی تھاؤزن جو ہیں وہ میجر ریزسٹنس ہیں بھی شارٹ ٹرم کے لیے لانگ ٹرم کے لیے کچھ لوگ جو ہے وہ پرڈک کر رہے ہیں کہ انڈکس جو ہے چوراسی پچاسی ہزار پہ بھی جا سکتا ہے اب بلکل جا سکتا ہے جیسے ہی ابھی کیونکہ کرنٹی مارکیٹ جو ہے اوورال بولش ٹرینڈ کے اندر ہے تو بولش ٹرینڈ کے اندر کرنٹی جو ہے انڈکس آپ لوگ کا جا سکتا ہے تو بارل مارکیٹ ابھی پوزٹیو ہے وان اوور پہ دیکھ لیں ڈیلی پہ دیکھ لیں ویکلی پہ دیکھ لیں نیوز کی ویس پہ پوزٹیو ہونی چاہیے جو آج نیوز آئی ہے کل دیکھتے ہیں سوار والے دن اب میری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ بھائی نیوز کا ایمپیکٹ آنا چاہیے پوزٹیو اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی میری پریڈکشن غلط ہو اور ایمپیکٹ نہ آئے لیکن مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ بھائی ایمپیکٹ آنا چاہیے بجٹ بھی جو ہے آپ کا وفاق والوں نے منظور کر لیا ہے اسمبلی میں اچھی بات ہے جی رینڈ پین آسمنٹ کرتے ہیں جی پریم سنگھ گروپ کی اگر کسی نے جوائن کرنا ہے تھاؤزنٹ اس کی فیس ہے نیچے میرا ورڈس اپ نمبر گیونا ہے 03166265373 اگر کسی نے جوائن کرنا ہے ورڈس اپ کریں آپ کو ساری ٹیٹیل سنڈ کر دوں گا اور آپ لوگ جوائن کر لیجئے گا اور جو بھی فی وغیرہ ہے تھاؤزنٹ ہی فیس ہے یار تھاؤزنٹ کچھ بھی نہیں ہوتا نہ تو تھاؤزنٹ سے میں امیر ہو گیا ہوں اور نہ آپ لوگوں نے ہو جانا ہے تو برحال گروپ کے اندر انٹر ڈے کال بھی ہوتی ہیں شارٹ ٹرم کے لیے اور انویسمنٹ کال بھی ہوتی ہیں سوئنگز کال بھی ہوتی ہیں آپ اپنی مرضی کے مطابق جس کال کے اندر کام کرنا چاہیں سٹاپ لاس بائے سیل ہر لیول جو ہے وہ مینشن ہوتا ہے جیسے میں یوٹیوب میں اکثر آپ لوگوں کو کہتا ہوں نا کہ بھائی لیولز کے مطابق بائنگ کریں میں خود اسی چیز پر عمل جو ہے وہ کرتا ہوں اور لیولز کے مطابق بائنگ کرواتا ہوں اکثر کوئی شیئر ایسا ہوتا ہے فس جاتا ہے ہمیں پانچ چی مینے ویٹ بھی کرنا پڑ جاتا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہوتا بھائی میں تو کہتا ہوں ہولڈ کر لیں لانگ ٹرم کے لیے ہم پرافٹ کے ساتھ نکلیں گے کم از کم لاس جو ہے میں تو نہ اپنا لاس ہونا پسند کروں گا اور نہ میں اپنے جو ہے کسی بھی کلائنٹ کا جو ہے لاس ہونا پسند کروں گا آپ سب لوگ جو ہیں جب میرے ساتھ کام کریں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ بھائی ہر کسی کے ساتھ جو ہے میں ایک پراپر طریقے کے ساتھ کام کروں اور لاس کسی کرنا ہو اکثر ساپ لاس ہٹ ہو جاتا ہے کیونکہ انٹر ڈے ہے مارکیٹ ہے نہ تو مارکیٹ کو میں مکمل طور پر جاج کر سکتا ہوں نہ ہی آپ لوگ کر سکتے ہیں مارکیٹ کو پرڈک کرنا بہت ہی مشکل کام ہے اور کم از کم چھوٹے بننے کے لیے پرڈک کرنا نممکن سے چیز ہوتی ہے کیونکہ مارکیٹ میں میجر جو ایک چیز بعد اکثر آپ سے کہتا ہوں مارکیٹ چلتی ہے سپیکلیشنز پہ مارکیٹ چلتی ہے نیوز پہ میجر جو ہوتے ہیں نیوز ہوتے ہیں ریومرز ہوتے ہیں سپیکلیشنز ہوتے ہیں باقی جو ٹین پرسنٹ جو ہے ٹوینٹی پرسنٹ کہہ لیں وہ جو آپ کا رول ہوتا ہے وہ آپ کے ٹیکنیکلز کا ہوتا ہے باقی آج کے لیے تنا ہے جی آج ٹیکنیکل انالسز میں نہیں کر رہا لیکن انشاءاللہ آگلی ویڈیو میں ہم ضرور کریں گے باقی آپ لوگ کے نظر میں کوئی بھی شیئر ہوا آپ لوگ کے کمیٹ سیکشن میں ضرور مینشن کرنا ہے اور کوئی بھی ایسی آپ لوگ کو مسٹیک نظر آتی ہے فنڈمنٹلی ٹیکنیکلی بس ورڈنگ کی مسٹیک کو چھوڑ دیا کریں کیونکہ میں خود تھکا ہوتا ہوں تو ورڈنگ مسٹیک ہو جاتی ہے تو فعل وہ صبح شام کام کر کر کے اکثر ہو جاتی ہے مسٹیک ٹیکنیکلی کچھ مسٹیک نظر آئے فنڈمنٹلی نظر آئے کچھ ایسی نیوز ہو جو آپ میرے ساتھ شیئر کرنا چاہیں کچھ ٹیکنیکلز آپ میرے ساتھ شیئر کرنا چاہیں آپ لوگوں کو میری طرف سے ہر وقت ورڈس ایپ پہ ولکم ہے یوٹیوب پہ کومنٹ کریں ورڈس ایپ پہ کریں انسٹاگرام پہ رپٹا کریں میری طرف سے آپ سب کو میری طرف سے ولکم ہے تو آج کے لئے اتنا ہے جی باقی انشاءاللہ آپ لوگوں کو ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی ہفتے یا اتوار والے دن ایک ٹیکنیکل انالسز کی ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ